دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ نام شاید ہی پہلی بار سنا ہوگا اسی لیے میں بتا دیتا ہوں کہ ڈنگو آشکلیا کا ایک سائی نیوازی پرانی ہے جس کو زیادہ تر لوگ ایک جنگلی کتا سمجھتے ہیں ڈنگو دکھنے میں تو بلکل بھی گلی کے کتے جیسا دکھتا ہے لیکن یہ پالتو کتا نہیں ہے آج بھی آج بھی دنیا گھر کے اتحاس کار یہ بات سمجھ نہیں پائے کہ یہ دنوار کبھی پالتو یا جنگلی ہی تھا دیتا پر لوگ ڈنگو نام سنتے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہرلیوٹ کی مشہور فلم ڈنگو ایٹ مائی بیوی کے بارے میں بات کرتے ہیں حقیقت میں یہ فلم بھی کوئی کالپنک نہیں بلکہ آشکلیا کی فیملی کی سچی گھٹنا ہے تیکنے گھلی ڈنگو کتے کی پر جاتی نہیں ہے یہ بلکہ یہ پالتو کتے اور والف کے بیچ کی پر جاتی ہے ارکانچ لوگ مانتے ہیں کہ ڈنگو کبھی کیونکہ یہ انسان صحیح کسی بھی جانور کو مارنے سے ہچ کچاتے نہیں اس کے لئے سے ڈنگو کو انسانوں کی بستی سے دور رکھ جاتا ہے یہ بات تو ہم سبی کو پتا ہے کہ آشکلیا میں کنگارو اور بیڑ کسی کے بہت زیادہ ہے اور یہ دونوں ہی ڈنگو کے منپسند شکار ہے اسے علاوہ وہ خرگوش اور انہیں جنگلی جانوروں کا بھی شکار کرتا ہے ڈنگو کی مکہ تین پر جاتی ہے سیگستان کے علاقے میں سنہیر لال رنگ کے ڈنگو پائے جاتے ہیں آشکلیا کے جنگل میں آل پوین ڈنگو کی پر جاتی پائے جاتی ہے وہی ڈنگو کی تیسری پر جاتی ناوت میں پائی جاتے ہیں ویسے تو ڈنگو تو پالتو بنانا خطروں سے خالی نہیں لیکن پھر بھی آشکلیا کے الگ الگ اکشتر میں ڈنگو کو پالتو بنانے کے لئے قانون ہے جیسے کہ نیو ساؤت والز میں آپ بھی نہ کسی کی عنومتی کے ڈنگو کو پالتو پالتو بنا سکتے ہیں یونی سائلینڈ میں ڈنگو کو پالتو بنانا غیر قانونی ہے ڈنگو ڈر آشکلیا میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے خاص کر کے جنگل کے آس پاس رہنے والے کے لئے یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں پہلے کا خوف اپنا نہیں تھا لیکن جب سے انگلینڈ میں کچھ کسان اپنے پالتو بھیڑ اور اپنے پالتو بھیڑ کے ساتھ یہاں پر رہنے کے لئے آئے تھے تو بڑی تعداد میں ڈنگو نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا اس طرح یہ کسانوں کے سب سے بڑے دشمن بن گئے ہیں آج ڈنگو کی گنتی آسٹیلیا کے سب سے بڑے شکاری کے روپ میں ہوتی ہے ڈنگو زیادہ ترپاچ سے لے کر پندرہ کے سموں میں شکار کرتے ہیں اس طرح سے یہ باغ اور شیر جیسے کسی بھی بڑے جنگلی جانور کا بھی شکار کر سکتے ہیں ڈنگو بھلے ہی دکھنے میں کتے جیسا لگتا ہے لیکن اس کی زیادہ تر عادتیں بیڑیے سے ملتی ہیں یہاں تک کہ یہ کتوں کی طرح بھوکتا نہیں ہے بلکہ ہولنگ کرتا ہے ڈنگوز کے سموں میں لگ بک بارہ سے پندرہ لوگ ہوتے ہیں جن میں سے سب سے طاقتورنر اور ایک مادہ دوسرے کے ساتھ ساواز کرتے ہیں سموں کے بعد مادہ دنگو پاچ سے چھے بچے کو جنم دیتی ہیں وہیں کے باقی کے سدد سے ان بچوں کا دیکھ بھال کرتے ہیں سموں کی پرمک مادہ دنگو گروپ کے انے بچوں کو مار دیتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ گروپ میں سبھی لوگ صرف اور صرف اس کے بچوں کا ہی دیکھ بھال کریں بھلے جی ڈنگو ایک خاترناک جانور ہے پر پھر بھی یہ زیادہ تر انسانوں پر حملہ نہیں کرتے اور ان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں زیادہ تر کیس میں جنگل کے کوئی بھی شکاری جانور ڈنگو پر حملہ نہیں کرتے پر کسان ان کو اپنی بندوق کا شکار ضرور بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے ڈنگو کا اوسطن جیون دس سے بیس سال کا ہوتا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو یو کو لائک کریے ہمارے یوٹو چینل کو سبسکرائب کریے